ایلیکٹرک فیلڈ اور ایلیکٹرک فیلڈ انٹینسیٹی اب اگر ہم چارجیز کی فیلڈ پر بات کریں نیگٹیو یا پوزٹیو کوئی بھی چارج آپ کنسیڈر کر لیں سپوز میں یہاں پر دیکھیں ایک چارج ڈرا کرتا ہوں آپ کنسیڈر کر لیں یہ ایک پوزٹیو چارج ہے فیلڈ کریئٹ کرے گا پوزٹیو چارج ہے تو اس کے جو ایلیکٹرک فیلڈ لائنز ہوتے ہیں وہ ہم لیتے ہیں آوٹورٹ فرام چارج یعنی جو ایلیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن ہوتی ہے وہ اس سے باہر کی طرف ہوتی ہے یہاں پر اگر ایک پوائنٹ چارج رکھ لیں اس کے قریب فور ایزمپل یہ پوزٹیو چارج ہے تو اگر آپ اس کے قریب ایک چارج لگلے دوسرا ٹیسٹ پوزٹیو چارج تو وہ ریپیل ہوگا چونکہ دونوں پوزٹیو ہوں گے تیسی لئے ان کی جو ہمارے پاس ایلیکٹرک فیلڈ ہے ایلیکٹرک فیلڈ لائنز ہم اس کو یوں ڈرا کریں گے اب دیکھیں یہ اس کی ایلیکٹرک فیلڈ کی جو پیٹرن ہے وہ ہمارے پاس آگئی یہ ہم پر ہمیں یہ ٹو ڈائمینشن نظر آرہے لیکن ایکچولی یہ ٹری ڈائمینشن ہوتا ہے یعنی ہر ایک سائیڈ پر آوٹورڈ بھی فیلڈ لائنز ہوتے ہیں اینورڈ بھی ہوتے ہیں رائٹ سائیڈ، لیفٹ سائیڈ، اپورڈ اور ڈاؤنورڈ سارے ڈائریکشنز میں فیلڈ لائنز ہوتے ہیں سو پیپر کے اوپر ٹو ڈائمینشن ہم اس کو یوں ڈرا کرتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں پرابلم جو ہے وہ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کے اوپر ہے یعنی اگر آپ اس کے قریب کوئی چارج رکھتے ہیں تو اس پر کتنا فورس اگزرٹ ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی سپوز آپ اس کے قریب یہاں پر چارج رکھتے ہیں تو دیکھیں چونکہ ڈسٹنس کم ہوگا ان دونوں کے درمیان سو اس پر فورس زیادہ لگے گا اسی طرح اگر آپ چارج کو یہاں پر لے آئے دوسرے چارج کو تو دیکھیں دسٹنس انکریز ہوگیا تو اس کے اوپر فورس کیا لگے گا کم لگے گا چونکہ یہ انورزلی پروپورشنل ہے سو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر کلیرلی نظر آ رہے جتنا اب ڈسٹنس بڑھائیں گے اتنی الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کیا ہوگی وہ کم ہوگی اور ایکارڈنگ ٹو ڈیفنیشن ہم اس کو یوں لکھتے ہیں الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی جو ہے وہ ایکچول ایکول ہے فورس فورس اگزرٹڈ پر یونٹ چارج ایک یونٹ چارج آپ رکھتے ہیں کسی الیکٹرک فیلڈ کے اندر تو اس پر کتنا فورس اگزرٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی اگر آپ ان دونوں کی کمپیر کر لیں الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی سو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ والا پوائنٹ ہے یہاں پر اگر چارج پڑا ہے تو اس کی سپوز میں لیتا ہوں ای ون الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی یعنی اس پر جو فورس لگتا ہے اس کو میں انٹینسٹی ون سے ڈینوٹ کرتا ہوں یونٹ چارج پر اور یہاں پر اس پر جو انٹینسٹی ہے وہ ہے ای ٹو سو ہم کلیر لکھے سکتے ہیں کہ یہاں پر ای وان جو ہے وہ گریٹر ہوگی ای ٹو سے چونکہ اس کا ڈسٹنس کم ہے ای وان کا تو اسی لئے وہ فیلڈ کے زیادہ قریب ہوگا اور ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ہے اس پوائنٹ پر وہ زیادہ ہوگی سو اگر آپ آپ اس کے سٹرٹمنٹ کو دیکھیں ایک چارج اف ٹین کولمب ایک چارج ایں ٹین کولمب is placed ایٹا پوائنٹ it experiences ایٹا پوائنٹ اپنے ایک چارج رکھا ہے جس کا مینجیٹوڈ ٹین کولمس ہے اور اس پر کتنا فورس لگ رہا ہے ٹین ریز ٹو پاوائنٹ مینس ٹو نیوٹونس فائنڈ دی ویلو اف الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ایٹا دیس پوائنٹ دیکھیں یہاں پر یہ بہت سیمپل پرابلم لگ رہا ہے لیکن اس کو ہم ایکسٹینڈ بھی کر سکتے مختلف طریقوں سے فرسٹ دیکھیں گیون ہے ہمارے پاس جو الیکٹرک چارج ہے اس کی ویلو گیون ہے کتنی ہے اس کی مینجیوڈ کتنی ہے کیو میں ڈینوٹ کرتا ہوں اس کو چارج کو کیو سے اس کی ویلو گیون ہے ٹین کولمز یہ اس کی ویلو گیون ہے اور اسی طرح اس کے اوپر جو فورس اگزورٹ ہو رہا ہے دوسرے فیلڈ کی وجہ سے وہ ہے 10 ریز تو پاور مائنس 4 نیوٹنز 10 ریز تو پاور مائنس 4 نیوٹنز find the value of electric field intensity اس فورس کی وجہ سے اس چارج کے اوپر electric field intensity کتنی ہوگی اس پوائنٹ کے اوپر یعنی جو فیلڈ اس پر فورس اگزورٹ کر رہا ہے اس کی وجہ سے یہاں پر electric field intensity کیا ہوگی اگر آپ یہاں پر دیکھیں چونکہ یہ فورس یہ فیلڈ پروڈیوز کر رہا ہے تو اسی لئے اس کو کیا کہیں گے source charge جو charge فیلڈ پروڈیوز کرے گا اس کو ہم کہیں گے source charge اور source charge کی وجہ سے actually ہمارے پاس ہوتی ہے electric field intensity یعنی مختلف پوائنٹ پر ان کی پھر value جو ہے وہ مختلف ہو جاتے ہیں سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم according to definition یہ simply اس mathematical expression کو use کر کے solve کر سکتے ہیں چونکہ q اور f کی دونوں جو values ہیں وہ given ہیں سو آپ یوں لکھ سکتے ہیں electric field intensity اگر ہم اس کو vector form میں لے کے سو پھر یوں آ جائے گا چونکہ force vector ہے تو اسی لئے electric field intensity b vector quantity ہے f by q اب ان میں simply values put کر لیں f کی value 10 raised to the power minus 4 10 raised to the power 10 raised to the power minus 4 newton divided by charge کی value 10 coulombs سو دیکھیں دونوں اگر آپ 10 raised to the power minus 4 اور 10 کو دیکھیں دونوں کا base same ہے اس کا power ہے minus 4 اور اس کا power ہے plus 1 کچھ نہیں given سو plus 1 ہوگا اسی طرح اگر آپ اس کو اوپر لے جائے سو دیکھیں bases جو ہے وہ same ہے اس کو اوپر لے جائے اوپر ہمارے پاس ہے 10 raised to the power minus 4 اس کو لے جائے سو یہ بن جائے گا 10 raised to the power minus 1 plus 1 ہے سو اوپر جا کر اس کا جو sign ہے وہ change ہو جائے گا newton per coulombs electric field intensity دیکھیں یہاں پر کیا جائے گی اس کے اگر ہم value دیکھیں اس arrow کا مطبع ایک ویکٹر کونٹیٹی ہے دونوں کے bases same ہے جب bases same ہے تو powers ہم کیا کرتے ہیں add کر لیتے ہیں سو یہ بن جائے گا 10 raised to power minus 5 minus 4 اور minus 1 کو add کر لے سو minus 5 آ جائے گا newton per coulombs اب دیکھ رہے ہیں کہ اس point کے اوپر اس charge پر electric field intensity کیا ہوگی یعنی اگر 10 coulombs exert کر رہا ہے سو اگر ایک coulom ہو one coulom ہو تو پھر اس پر اتنا force exert ہوگا یعنی electric field intensity actually define کرتا ہے unit charge پر کتنا force لے گا so actually جو ہمارے پاس answer آئے گا وہ fractional charge کوئی زیادہ larger charge نہیں بلکہ unit charge کے اوپر force ہوگا یعنی آپ کو جو پہلے data میں value given ہے دیکھیں وہ 10 coulombs کے لئے ہے یعنی charge 10 coulom ہو تو force اتنا لگ رہا ہے ہم نے find کرنا ہے کہ ایک coulom کے اوپر کیتنا force لگ گا یہ value آگئی actually one coulom کے لئے ہے one coulom کے اتنی force exert ہوگی اسی طرح اگر آپ کو charges given ہو distance given ہو تو دیکھیں ای کو آپ ایک اور طریقے سے بھی calculate کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس data insufficient ہے لیکن مختلف situations میں ہم اس کو use کر سکتے ہیں ای is equal to f by q force exerted per unit charge force جو according to coulom 's law وہ ہمارے پاس equal k q1 q2 divided by r square یہ f کی value آگئی اور whole divided by q ایک point charge q اس میں کوئی بھی point charge دے سکتے ہیں q1 q2 ہے for example اس q کے ساتھ cancel ہو جائے گا electric field intensity ki value ہے اس form میں ہمارے پاس آجائے k q divided by r square چونکہ aq جو ہے وہ ایک کے ساتھ cancel ہو جائے گا so k q by r square آجائے گا یعنی اگر آپ کو q اور distance جو وہ given ہو سو پھر آپ اس formula کو use کر کے electric field intensity calculate کر سکتے ہیں